اسلام علیکم ناظرین جیسا کہ گزشتہ ویڈیو میں بتایا گیا تھا کہ بطور سولر انرجی سسٹم انسٹالر کمپنی ایس بی بی فیننسنگ سکیم فر رینیویوبل انرجی کے تحت ایک عرب روپہ تک کارز حاصل کرنے کے لیے آپ کا اے ڈی بی سرٹیفیکیٹ ہولڈر ہونا ضروری ہے اے ڈی بی یعنی آلٹرنیٹیو انرجی ڈیویلپمنٹ بورٹ فیڈرل منسٹری آف انرجی کے پاورڈ ایڈیوین کے ایک زلی دار ہے اور آپ کی کمپنی کو اے ڈی بی سرٹیفیکیشن ریگولیشن ٹوینٹی ایٹین کے تحت سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ہے اس ریگولیشن کے تحت سولر سسٹم انسٹالر کے لیے تین کٹیگریز اے ڈیوی وی ون اے ڈیوی وی ٹو اور اے ڈیوی وی تھری کا تائین کیا گیا ہے جبکہ ہماری مطلوبہ کٹیگریز اے ڈیوی وی ٹو اور اے ڈیوی وی تھری ہیں AREV3 کٹیگری کے تحت آپ کی کمپنی آف گریڈ یا کیپٹیو سولر سسٹم کی فی انسٹالیشن پچاس کلو وارٹ تک کی کپیسٹی انسٹال کر سکتی یہاں یہ بات وضاحت طلب ہے کہ آپ کی کمپنی اس کٹیگری کے تحت کوئی بھی ایسی انسٹالیشن نہیں کر سکتی جو کہ الیکٹری سیٹی گریڈ سے کنیکٹڈ اور اس طرح آپ نیٹ میٹرنگ کنیکشن والی انسٹالیشن بھی نہیں کر سکتے ہر طرح کی آن گریڈ آف گریڈ ہائیبریڈ اور نیٹ میٹرنگ والی سولر سسٹم کی انسٹالیشن کے لیے آپ کی کمپنی کا AREV2 سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا ضروری ہے جس کے تحت آپ کی کمپنی کی ہر انسٹالیشن زیادہ سے زیادہ 250 کلو وارٹ کیپیسٹی ہو سکتی ہے کا تنظر اس بات کے کہ AREV2 یا AREV3 میں سے آپ کی کمپنی کے پاس کون سا سرٹیفیکیٹ ہے آپ کی کمپنی بیان کردہ فینانسنگ سکیم کے تحت ایک عرب روپے تک کا کرز حاصل کر سکتی ہے AREV2 سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کا میار قدر سخت ہے جس کے مطابق تین سال سے آپ کا سولر سسٹم انسٹالر یا سرویس پروائیڈر کا ریجسٹرڈ بزنس ہو آپ کم از کم دس انسٹالیشنز کر چکے ہوں اور آپ کی کم از کم انسٹالڈ کپیسٹی ون میگا وارٹ ہو اور بیان کردہ میار کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دستاویزی ثبوت بھی ہونے چاہیے اگر آپ سولر انڈسٹری کے بزنس میں نئے ہیں یہ آپ پہلے سے غیر ریجسٹرڈ کا روبار کر رہے ہیں اور بہر صورت AREV2 سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی کمپنی بلا روک ٹوک ہر طرح کی انسٹالیشن کرنے کی مجاز ہو تو پریشان مت ہوں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ اس مسئلے کے حل کے لیے تین قابل عمل سولیشنز تجویز کیا گئے ہیں تو ناظرین آپ چلتے ہیں AREV2 اور AREV3 سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے طریقہ کار کی طرف سٹیپ نمبر 1 وہ شہر یا علاقہ جہاں آپ سولر کا بزنس شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہاں آفیس کے لیے کسی بھی طرح کی جگہ یا دکان کا انتظام کیجئے سٹیپ نمبر 2 ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں اپنی کمپنی بطور سنگل ممبر کمپنی ایس ایم سی پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی یا پبلک لیمیٹڈ کمپنی رجسٹر کرائیں زیادہ سے زیادہ دو یا تین ورکنگ ڈیز میں آپ اپنی نئی کمپنی ایس ای سی پی سے رجسٹر کرا سکتے ہیں سٹیپ نمبر 3 اپنا انتین اور اپنی کمپنی کا انتین یعنی نیشنل ٹیکس نمبر ایف بی آر سے بنوائیں ایک سے دو ہفتے میں حاصل کریں سٹیپ نمبر 5 کسی بھی بینک میں بزنس بینک اکاؤنٹ جس کے لیے کم او بیش دو ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے اپن کریں کیونکہ اس بی بی فینانسینس کی قیم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو جی ایس بینک یا بینک الفلاہ کی خدمات درکار ہوں گی تو بہتر یہی ہوگا کہ اس مرلے پر انہی میں سے کسی ایک یا دونوں بینکس میں بزنس اکاؤنٹ اپن کرایا جائے سٹیپ نمبر 6 پی سی یعنی پاکسان انجنئر کانسل میں کم از کم سی سکس کٹیگری میں ڈبل ای ڈبل ون جنرل الیکٹریکل ورکس اینڈ سولر انرجی سسٹم کورڈز کے ساتھ اپنی کمپنی ریجسٹر کریں پی سی میں کمپنی ریجسٹریشن پر تین سے چار ہفتے کی مدد درکار ہوتی ہے جبکہ سی سکس سی فائیو اور سی فور کٹیگری کے لیے مطلوبہ فیسیں بلترتی پندرہ تیس اور پنتالیس ہزار ہوتی ہیں اگرچہ ای آری وی ٹو اور ای آری وی ٹری دونوں کے لیے کم از کم سی سکس کٹیگری میں پی سی ریجسٹریشن درکار ہے لیکن ای آری وی ٹو کے لیے سی فور کٹیگری زیادہ موضوع ہیں سٹیپ نمبر سیون پی سی ریجسٹریشن کے بعد اور ای ڈی بی سرٹیفیکشن کے لیے اپلائے کرنے سے پہلے ہائرنگ پراسس مکمل کرنا بہت ضروری ہے تو سولار انڈسٹری سے متعلقہ تجربہ کار انجینئرز اور ڈپلومہ ہولڈر الیکٹریشنز ہائر کیجئے ای آری وی ٹری کے لیے کم از کم دو انجینئرز اور دو الیکٹریشنز جبکہ ای آری وی ٹو کے لیے کم از کم تین انجینئرز اور تین الیکٹریشنز ہائر کیجئے سٹیپ نمبر ایٹ اب آپ کی کمپنی ای ڈی بی میں ای آری وی ٹو یا ای آری وی ٹری کے لیے پانچ ہزار روپے کی معمولی پروسسنگ فیز کے ساتھ اپلائی کر سکتی ہے اگر آپ کی اپلیکیشن ہر لحاظ سے مکمل ہے تو سرٹیفیکٹ کے اپروول کے لیے کم از کم ایک ماہ کی مدد درکار ہوگی اپروول کے بعد آپ کو ای آری وی ٹو کے لیے ایک لاکھ روپے جبکہ ای آری وی ٹری کے لیے پچاس ہزار روپے ون ٹائم سرٹیفیکشن فی کی مدد میں جمع کرانے ہوں گے علاوہ آزین دس لاکھ روپے کی بینک گارنٹی ای آری وی ٹو جبکہ ایک لاکھ روپے کی بینک گارنٹی ای آری وی ٹری کے لیے جمع کرانی ہوگی سٹیپ نمبر نائن ای ڈی وی سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد آپ بیئک وقت اپنی کمپنی جی ایس پینک اور بینک الفلاہ میں انتہائی سادہ پروسس کے ذریعے ایس بی پی فینانسنگ سکیم فارج رینیویوبل انرجی کی کٹیگری تھری میں انلسٹ کرا کے ایک ارب روپے تک کا کروبار کر سکتے ہیں اگر آپ ای آری وی ٹو سرٹیفیکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کے کرائیٹیریا پر پورا نہیں اترتے تو سٹیپ ایٹ کی طرف جانے سے پہلے پہلے کسی بھی سٹیج پر مجوزہ سولوشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں سولوشن نمبر وان کسی بھی مقامی پاکستانی ریجسٹرڈ اور ایکسپیرینس سولر سسٹم انسٹالیشن یا کنسلٹنگ کمپنی کے ساتھ جوائنٹ وینچر اگریمنٹ کیجئے آپ اس کمپنی سے ٹیکنیکل سرویسز ایکوپمنٹ سپلائے یا سولر سسٹم انسٹالیشن یا کنسٹرکشن سرویسز لینے کا معاہدہ کر کے ای آر ای وی ٹو کٹیگری کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سولوشن نمبر ٹو آپ سولوشن وان میں بیان کردہ مینک فور جوائنٹ وینچر معاہدہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح کے جی وی ایگریمنٹ کے بعد آپ سٹیپ ایٹ کی طرف پیش کرد بھی کر سکتے ہیں سولوشن نمبر ٹری بہ آسانی منظور ہو جانے والے ای آر ای وی ٹری سرٹیفیکٹ کو حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ انسٹالیشنز کرنے کی کوشش کریں اور ایک سال کے اندر اندر اچھی پرفارمس کی بنا پر ای ای ڈی وی سے زبانی یقین دہانی کے بعد ای آر ای وی ٹو میں اپکریڈیشن کے لیے اپلائے کر دیں بیان کردہ تمام مراحل بہت ہی آسان ہے جو کہ بغیر کسی رشوت یا سفارش کے تائق کیا جا سکتے ہیں ویڈیو سے مطالقہ تمام لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں کسی بھی طرح کے سوال یا رائے کو کمنٹ باکس یا انجینئر ایس سے 2020 at the rate of gmail.com پر لکھیں اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں کیونکہ آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتایا جائے گا گھریلو سارفین کے لیے سولر سسٹم ڈیزائن کرنے کی سٹوریج، انورٹر، سولر پینل، سیزیں، سمیت، ہر طرح کی کلکلیشن، سولر پینل کی نید تکنولوژیز، شیدن انیلسز، تیل تینگل کلکلیشن اور بہت کچھ سو لائک اور شیئر اس ویڈیو، اللہ حافظ